ایک حکمت، حکمت نمبر ایک سو دو نحج البلاغہ میں حضرت علامہ مفتی جعفر حسین وزوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ کی ترتیب کے مطابق حکمت نمبر ایک سو دو آپ کی خدمت میں زینتِ کلام قرار دیا ہے کہ اگر امامت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ امامت ہو تو کیا ہوگا؟ اس حکمت میں امیر المومنی نے امامت کے نہ ہونے کا زمانہ بتایا ہے کہ اگر امامت کا نظام نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ کیسی صورتِ نقشہ کیا ہوگا؟ وَلَا يُزَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْفَاجِرِ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں زریف کس کو سمجھا جائے گا؟ زوئے کے ساتھ زریف زریف کا مطلب ہوتا ہے بازوق نفیس انسان انرمند انسان جس کے کاموں میں ذرافت ہو نفاست ہو ویسے تو گفتگو سارے کرتے ہیں لیکن کوئی اچھا خطیب اب مجھے سے تو بول لیتے ہیں سارے بول لیتے ہیں آپ کے بقول بور تو سارے کر لیتے ہیں بورنگ گفتگو سارے کر لیتے ہیں میں بھی کر لیتا ہوں لیکن زریف کون ہے؟ زریف وہ ہوتا ہے جس کی خطابت میں لطافت ہو نفاست ہو اس کے اندر ایک ہنر موجود ہو اس طرح سے کہ انسان کے ذوق کو پسند آئے کھانے تو ہم کھاتے رہتے ہیں لہوری صرف کھانا ہونا چاہیے باقی نہیں دیکھتے کہ یہ کھانا کس فرمولے کا ہے یا کس چیز کا ہے بارکہ کھانے کے زمرے میں آتا ہے تو پھر ٹھیک ہے چلتا ہے یہ کھا لیتے ہیں لیکن جہاں زلاہور کے اندر ہی کچھ ایسے بازاؤک لوگ ہیں کہ ہر کھانا نہیں کھاتے ان کے کھانے کے لیے خاص ذائقہ چاہیے خاص ٹیسٹ چاہیے خاص پکوان چاہیے پکیوی خاص چیز چاہیے فرمولا چاہیے جیسے یہ آپ کے بچے ہیں ابھی نئی نسل یہ فاس فوڈ کے علاوہ نہیں کھاتے دیسی چیزیں دیسی کھانے ہوتل کے ہوں یا گھروں میں پکے ہوں یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں البتہ یہ زرافت کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ تو اور مشکل کی وجہ سے کھاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں زرافت ان کے کھانے کے اندر ہے یعنی کوئی ہنرنمائی کھانا پکانے میں دکھائی یہی ہو مٹھائی بنی ہے ہر نہیں کھائی ہر مٹھائی نہیں کھاتے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ زرافت وہ ذائقہ مزہ ہے یا نہیں ہر کام کے اندر دو کیفیتیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ اس کو کر دیں بغیر زرافت کے نفاست کے اور بغیر ذوق کے یعنی ذوق کا خیال رکھے بغیر میدے کے لیے کھانا بنایں کہ اکثر عموماً میدہ برنے کے لیے پیٹ برنے کے لیے کھانا بنایا جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ کھانا میدے کے لیے نہیں بناتے ذوق کے لیے بناتے ہیں کھانا سجاتے ہیں ذوق کو اچھا لگتا ہے کھانا پکاتے ہوئے یا گھر بناتے ہیں کچھ لوگ رائش کے لیے گھر بناتے ہیں کچھ ذوق کے لیے گھر بناتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے گھر کے اندر رائش کی ہر چیز موجود ہے لیکن دیکھتے ہوئے کوئی اتنا اچھا لگتا نہیں ہے لیکن کچھ گھر ایسے ہیں بازوق آدمی اس گھر کے اندر جاتا ہے تو اس کی دادے تحسین بے ساختہ نکل جاتے ہیں سبحان اللہ کیا گھر بنایا آپ نے کیا نفاسد ہے کیا نقشہ ہے کیا ڈیزائن ہے کیا میٹیریل ہے اسی طرح ہر کام کے اندر مثلا لباس ہے کچھ لباس لوگ پہنتے ہیں تن ڈھاپنے کے لیے جو اصل فلسفہ ہے لباس کا لیکن کچھ ذوق کے لیے بھی لباس پہنتے ہیں یعنی ان کے لباس پہنے کے اندر ایک ہنرنمائی بھی ہے جب وہ لباس پہنتے ہیں خوبصورت دیکھتے ہیں لوگ تو تحسین کرتے ہیں پوچھتے بھی ہیں کہاں سے لیا کہاں سے سلوایا یعنی آپ کے ذوق کو بھی انہوں نے تسکین پہنچائی ہے اپنا مقصد بھی پورا کیا تنبی نحب لیا اور آپ کے ذوق کو بھی انہوں نے مازوز کر دیا خب یہ خصوصیت ذرافت کہلاتی ہے کہ جہاں پر انسان کے ذوق کو کوئی چیز بھا جائے تو جو شخص یہ ذرافت ہے یہ کیفیت یہ خوبی یہ صفت ذرافت کہلاتی ہے اور جو شخص یہ طاقت قدرت علم مہارت رکھتا ہو کہ ذوق کے مطابق اور اعلیٰ ذوق کی چیزیں بناتا ہو اس کو ذریف کہتے ہیں ذریف یعنی ایسی ذرافت والے کام کرنے والا انسان ذرافت بازرافت گفتگو بازرافت تحریر بازرافت عمل بازرافت مکان بازرافت کپڑا ذرافت ہر چیز کی اندر اور اچھی چیز ہے چونکہ اللہ نے انسان کو ذوق دیا ہے اور اس ذوق کو آپ بجائیں نہیں ماریں نہیں اس ذوق کا تقاضہ خواہش پوری کریں یعنی گروں کے اندر یا زندگی کے اندر ذوق کو نظرانداز نہ کریں یہ تقوی نہیں ہے ذوق کو نظرانداز کر دیں باز اس کو تقوی سمجھتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ ذوق کے مطابق کوئی چیز نہ بنیں ساری چیزیں بے ذوقی ہوں نا ذوق اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر ہمارے وجود کے اندر رکھا ہے جس کی وجہ سے اور ذوق کیوں ضروری ہے نہ کہ کھانے ببرجیوں کی کھانے کی تاریف کے لیے درزیوں کے کام کی تازین کے لیے اور میماروں اور بڑھی کی کام کی تاریف کے لیے ذوق نہیں رکھا بلکہ اللہ نے ذوق ہمارے اندر اس لیے رکھا ہے چونکہ سب سے زیادہ عالی ذرافت اللہ کی صناحت کے اندر موجود ہیں ہمیں کائنات اسی صورت میں اچھی لگتی ہے جب ہمارے اندر ذوق ہو اور اگر کائنات کا ذوق دیکھیں یہ گھروں کے اندر اگے ہوئے پھول دیکھیں پتے دیکھیں پھل دیکھیں یہ پھل جو آپ کے سامنے آتا ہے کھاتی ہیں اس پھل میں غزائیت ہے اس میں مٹھاس ہے اس میں ذائقہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر آپ کے ذوق کے لیے بھی بہت کچھ ہے آپ کے پیٹ کے لیے بھی ہے پھل لیکن ذوق کا سامان زیادہ ہے مہدے کے سامان سے آج کل مالٹو کا موسم ہے نارنگیاں کھاتے ہیں کبھی اس کا کھول کے ذوق دیکھیں اس کی بناور دیکھیں اس کی ترتیب دیکھیں اس کا سمارنہ دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ خوبصورتی وہ ساری دیکھیں تو انسان کا کھانے کو جی نہیں کرتا یہ جی کرتا ہے اس کو کھول کے سمجھ کے دیکھ کے تاثیر نہیں کرتا رہوں کہ سبحان اللہ کیا بنایا ہے اور ہر ذرہ تعاینات کا اللہ کی اعلیٰ صناعت کی گواہی دے رہا ہے ذوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے امیر الممنین فرماتے ہیں میں جس چیز کو دیکھتا ہوں ما رأیتو شیعن امیر الممنین فرماتے ہیں جب سے میں نے دیکھنا شروع کیا ہے اور اشیاء دیکھ رہا ہوں آج تک کوئی شیع ایسی نہیں دیکھی جس میں اپنے اللہ کو نہ دیکھا ہو ما رأیتو شیعن اللہ ورأیتو اللہ فیعے ہر شیع دیکھی ہے اور اس شیع میں میں اپنا رب دیکھا ہے یہ رویت یہ دید ذوق کی دید ہوتی ہے توہیدی ذوق اگر ہو اگر شرک کا شائعبہ انسان کے اندر ہو تو پھر انسان کو ہر شیع میں اللہ نظر نہیں آتا پوری کائنات میں بھی نظر نہیں آتا اپنے وجود میں نظر نہیں آتا لیکن اگر ذوق مرا ہوا نہ ہو ذوق اگر زندہ ہو تو اللہ ہر اللہ کا جلوہ اللہ کی آیات اللہ کی نشانیاں قدم قدم پہ نظر آتی ہیں ہر چیز میں نظر آتی ہیں یہی چیزیں جو ہمیں بڑی ناغمار گزرتی ہیں ان میں بھی اگر ذوق کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی جلوہ خدا نظر آئے گا وہاں پر ذریف اس انسان کو کہتے ہیں جو ذوق کے مطابق ذوق کی پسند کے مطابق کام کرتا ہو انسانی ذوق کو تحسین پر عبارتا ہو آوازیں مختلف قسم کی ہیں اور شوک بھی ہوتا ہے لوگوں کو کچھ لوگوں کی آوازیں نہیں ہیں مترانم نہیں ہیں سر نہیں ہیں لیکن ان کو شوک ہوتا ہے کہ میں کوئی مرسیہ پڑھ دوں کوئی سوز پڑھ دوں کوئی کلام پڑھ دوں کوئی نوحہ پڑھ دوں خلوت میں پڑھ لیا کریں گھر میں پڑھ لیا کریں ویسے جو باقی گانے گاتے ہیں یا اور کام کرتے ہیں یہ ہمام میں جا کے اپنا ان جملہ امور میں سے ہے جو ذوق کو بہانی چاہیے وہ آوازیں اللہ نے فراوان بنائی بہت سارے لوگوں کو یہ نعمت آواز اللہ تعالی نے دی ہوئی ہے اور خوبصورت آوازیں ہیں ان کی وہ پڑھیں تاکہ لوگوں کے ذوق کو جا کر چوبے یہ چیز جا کر ذوق کو ٹچ کرے اور ذوق نے ایک دفعہ کوئی چیز دریافت کر لی تو اس کے حمرہ جو پیغام ہوتا ہے وہ بھی دل کے اندر اتر جاتا ہے ذوق دل کی ایک صفت کا نام ہے دل کا خاصہ ہے ذوق یہ شعبہ دل کا ہے میدے کا نہیں ہے اور اگر ذوق کو کوئی چیز بہا جائے تو سمجھو دل میں ضرور جائے گی اگر کوئی انسان آپ کے ذوق کو اچھا لگ گیا کوئی لباس آپ کے ذوق کو بہا گیا اگر کوئی کلمہ کوئی جملہ آپ کے ذوق میں آ گیا تو سمجھو دل میں یقیناً آ جائے گا اس لئے یہ خوبصورت آوازیں اچھا پیغام اگر ان کے ساتھ دیا جائے خوبصورت پیغام بھی ہو اور خوبصورت آواز بھی ہو تو یہ پیغام کبھی آپ کے دل سے نکلے گا نہیں نیند میں بھی آپ اس کو غفلت میں بھی اور بے ساختہ بھی آپ اس کو دہاتے رہتے ہیں اس پیغام کو کیونکہ ذوق کے ہمراہ ہے اور ذوق کے مطابق جو شخص کام کرے اسے ذریف کہتے ہیں اسے آرٹسٹ کہتے ہیں اسے ہنرمند کہتے ہیں ذرافت ذوق کے مطابق کام کرنا ہے امیر الممنی فرماتے ہیں جب لوگ مسخ ہو جائیں گے جب امامت نہ ہو تو لوگ مسخ ہو جاتے ہیں قومی مسخ ہو جاتی ہیں ان کے مزاج مسخ ہو جاتے ہیں ان کی شخصیتیں مسخ ہو جاتی ہیں مسخ ہونے کا مطلب یعنی جو اپنی ذات بدل دے جیسے چیزیں خراب ہو جاتی ہیں آپ نے لے کر گھر میں کوئی چیز رکھی تھی وقت پہ استعمال نہیں کی زیادہ وقت گزر گیا جب دوبارہ دیر سے کھول کے دیکھا تو اس کی شکل ہی آپ نے مثلا کیک لا کے رکھا تھا یا آئس کریم آئس کریم لا کے رکھی اور فریج میں نہیں رکھی اس میں فریزر میں نہیں رکھی بلکہ علماری میں رکھ دی اگر تھوڑی دیر کے بعد جائیں آدھے گھنٹے کے بعد جائیں پندرہ منٹ کے بعد جائیں تو وہاں آئس کریم نہیں ہوگی کھائی بھی کسی نے نہیں ہے بلکہ پگل گئی حالت بدل گئی وہ ایک مائے میں بدل گئی اس طرح انسان بھی ہیں انسانوں کے بھی شخصیتیں مسخ ہو جاتی ہیں یعنی شخصیتوں کے اندر رجحانات عادتوں کی وجہ سے اور رجحانات کی وجہ سے رسومات کی وجہ سے خرافات کی وجہ سے اور خواہشات کی وجہ سے حوث کی وجہ سے شہوات کی وجہ سے انسان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے انسانی حالت اس کی ختم ہو جاتی ہے اور غیر انسانی حالت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ مسخ ہے امیر المومنی دراصل اس حکمت ہی اندر یہ فرما رہے ہیں کہ جب امامت کا نظام سے لوگ نکلیں گے تو شخصیتیں ان کی مسخ ہو جائے گی اور مسخ شدہ لوگ ان کے اندر ہر چیز الٹی ہو جائے گی ان کی قدریں الٹی ہو جائے گی ان کے اخلاقیات الٹے ہو جائے گے ان کے اندر بازوک کس کو سمجھا جائے گا زریف ہنرمند آرٹیسٹ کون ہوگا فاسق اور فاجر فساق کو یہ زریف سمجھیں گے اس سب سے بڑا مثلا ابھی آپ فلمی دنیا میں دیکھیں آرٹیسٹ آپ کے جتنے فاسد لوگ ہیں وہ ہمارے آرٹیسٹ بن گئے یا آرٹیسٹ کہلاتے ہیں زریف کہلاتے ہیں یہ ہنرمند ہیں ہنرمند فاسد طبقہ ہنر انہوں نے ہنر کا لباس پہل لیا اب کوئی شریف خاندان کا آدمی اس ہنر کے قریب نہیں جاتا کیونکہ فاسق فاجر اور حد درجے کے گھٹیا لوگ ہنر کے اپنے سجا لیا ہے کہ یہ ہنرمند لوگ ہیں پانڈ اور جگتی اور اس طرح کے کردار خب یہ تو ہنر نہیں ہے یہ تو مسک ہے انسان بھی نہیں ہے یہ شخص ہنرمند کون ہیں ہنرمند ہیں انبیاء ہنرمند ہیں آئمان ہنرمند ہیں جو اللہ نے یہ ان کے اندر ودیت کیا ہے یہ ہنر ہے خدا والتبار عقبت اللہ نے ان کے اندر رکھا ہے ہنر بری چیز نہیں ہے ہنر دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک اطیعہ ہے جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے تاکہ ہدایت اس اطیعے کے لفافے میں لپیٹ کر ان کو پیش کی جائے ہدایت کو اگر خوبصورت ہنر کی زبان میں پیش کیا جائے وہ ہنر سمعی ہو دکھنے والا ہو وہ ہنر سننے والا ہو وہ ہنر لمس کرنے والا ہو یہ سب ہنر کی کارکردگیاں ہیں فاسق و فاجر فاجر کا میدان ہنر نہیں ہے لیکن چونکہ زمانہ بدل گیا ہے قدریں بدل گئی ہیں مس ہو گئے ہیں لوگ امامت کا سایہ ان کے اوپر نہیں ہے حادی کا سایہ نہیں ہے اس وجہ سے ان کا ہنر بھی تباہ و برباد ہو گیا ہے فاسق و فاجر ہنر مند ہوں گے